بریک کے بعد خوش آمدید بھارا صاحب بریک سے پہلے بریسل صاحب بات کر رہے تھے اور کافی انہوں نے تفصیل سے بات کی آپ کو ریسپونڈ کرنا چاہیں گے بریسل صاحب کی باتوں کا میں ان کا کیا جواب دوں ان کو کہ یہ دیکھیں کہ ہر بات پہ اس طرح صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنا جو ہونا وہ ان سے کوئی سیکھے زرداری صاحب آج پیسہ بچانے کے لیے اور جمہوریت کا جو یہ آپس میں دوستیاں یہ تعلق واسطے یہ سب یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں قوم دھوکے میں آنے والی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قائد عظم کے بعد عمران خان کی صورت میں قوم کو ایک لیڈر دیا ہے اور یہ وہ لیڈر ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا اور ان کو گوارہ ہی نہیں ہیں ان کو تو چاہیے وہ ہی پرانا پاکستان لوٹ مار والا لوٹنے والا اور انہوں نے اپنی جو جائدہ دیں ہیں باہر کی ملکوں میں بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور ملک کو انہوں نے ایک سونے کی چڑیہ سمجھا ہوا ہے آئیں کھائیں یہاں سے لوٹیں اور پھر پھوٹیں اور ان کا اصل مشن تو یہی ہے تو پھر علیمہ باجی کا جواب آپ نے کیوں نہیں دیا آپ کی پروپٹیز وہاں سے نکلتی نکلتی آ رہی ہیں امریکہ سے اب مجھے یہ بتائیں علیمہ باجی کون سے اقتدار میں رہی ہے جناب بے نامی جائدہ دیں امران خان ساتھی آپ نے وہاں پر فنڈ ریزنگ کے دوران محبت جائدہ دیں آپ نے علیمہ باجی کو استعمال کیا جناب جانے دیں آپ کے جناب آپ کو یہ بھی کہتے رہے آپ کو یہ بھی کہتے رہے کہ آپ کی وعدہ بیماری سے مرگی بیچاری آج آپ کی ارب اور روپے کی پروپٹی نکلتی ارب اور ڈالرز کی وہ خدا کا خوف کریں جدی بارہ صاحب آخر کھولے کسی پر تنکیل چلنے سے پہلے سوچیں انہوں نے سارا لوٹ کے اپنی وعد کا دنیا پڑھ آپ نے قوم کا پیسہ لوٹ ہے آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ بھی لوٹ ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ نے پلیٹ ٹیکسی کی صورت میں ملک کرز اطارہ ملک سواروں کی ہاں لوٹا ہے آپ لوگوں کیوں نہیں لوٹا آپ نے لوٹا اور آج آپ جواب دیں پہلے پاکستانیوں کا آپ نے ڈھیرو پیسہ کھائے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا جنہوں نے لوٹا جواب ان کو دینا پڑھ رہا ہے آج نیپ کے دکھے کھا رہے ہیں آج ان کے کیے جس دن یہاں پر انصاف ہوگا تو باجی علیمہ بھی نیپ کی جھیل کے اندر ہوں گی اور عمران خان صاحب کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اگر اس پاکستانیوں کا پیسہ کیسے کھایا یہ جائدادیں کہاں سے بنی اگر آپ کی سلائی مشینوں سے یہ پیسہ بنا تو پھر آپ جواب دیں آپ بتائی آپ کے منی ٹریل کیا تھی آپ پاکستان سے باہر کیسے پیسہ لے کر کے گئے آپ نے وہاں جائدادیں امریکہ میں کیسے بنا لی وہ فلیٹس آپ کے کیسے بنے جھوٹ بولنا تو آپ سے کوئی سیکھیں جائدادیں کس کی ہیں جائدادیں نواز شریف کی ہیں جائدادیں ملکہ میں بات کی ہیں آپ اپنی باری پر بات کیجئے کسی دن انصاف ہوئے کسی دن انصاف ہوئے آپ کو دیکھنا پڑے گا بھائی آپ کو دیکھنا پڑے گا اپنی باری پر دفتر میں پروٹوکول کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی فائلوں کو سیدھا کیا جاتا ہے علیمہ بھائی جواب نہیں دیکھا رہی کیونکہ عمران کی بینامی جائدادیں ہیں وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے آپ پرائیم نیشن بڑا سادھیک اور امین بنتے ہیں مجھے یہ جواب دیں یہ میرا عزاز ہے سیتہ وائٹ کا جواب کی نجھے سادھیک اور امین ہیں آپ سادھیک اور امین ہیں تو سیتہ وائٹ کا جواب دیں نا اس قوم کو ایکٹھک سکھانے سے پہلے خود سیکھیں آپ کو خود سیکھنا پڑے گا آپ کو کرنا پڑے گا آپ اپنی باری پر بات کیجئے اگر آپ میرے لیٹوں کے اوپر بے وجہ آپ کو بھی شرم آنی چاہیے اچھا نا پلیز آپ کو بھی شرم آنی چاہیے نا کیجئے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے شرم نام کی تو چیز وائسے اور حیاء بھی نہیں اور آپ کو تجھوئے ریلہ صاحبہ اس طرح نہ کریں صحیح کہا جاتا تھا آپ لوگ کے بارے میں آج وہ قوم بھگت رہی بریسے صاحب بریسے صاحب یہ تو لڑائی بڑھ جاتی ہے پھر ذاتی اٹیکس پر چلے جاتی ہے اور کوئی ایتھکس نہیں رہتے پھر آپ بہتر سمجھتے ہیں چیزوں کو رکھ رکھاؤ ملہوزے خاطر کیسے رکھا جائے اچھے لفظوں میں بھی تو آپ اپنا اپنی بات بات اس طرح ہمیشہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاول کو برکر رکھے اگر یہ چیز جیزے نہیں میں سمجھ میں آگے گی کہ اب عمران خان صاحب بھلے وہ سرچڈ پرائی منسٹر ہیں لیکن وہ صرف خاتون کے لیے نہیں ہیں یا پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہیں اگر وہ ملک کے وزیراعظم بننا چاہتے ہیں تو ان کا لہجہ تو کم از کم ثابت کرے ان کی باڈی لینگویج تو ثابت کرے ان کا طریقہ اکار تو ثابت کرے ان کی تحمل وزاجی مزرع کے بیانات یہ حکومت بنے تو صحیح ہم مانتے ہیں کہ انہیں اکثریت میں بوٹ نہیں دیا ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کی سمپل میجوریٹی نہیں ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جیسے خیراتی ادارے چلا سے رہے ہیں آج کل انہیں خیراتی حکومت ملی ہے لیکن اس کے باوجود انہیں حکومت مل چکی ہے اب اگر انہیں حکومت مل چکی ہے تو حکومت والا ایسیٹیوڈی میں اپنانا پڑے گا ذرا مدبر سیار کریں پاکستان کا وزیراعظم بننے کی کوشش کریں تو پھر سب کے بچے واپس آئے نا یار کسی کو تو جول کے لیے آنا پڑے شاید وہ نہ آئے لیکن کچھ کو تو وزیراعظم ہاؤس آنا ہے جو جمائمہ خان صاحبہ کے پاس جو عمران خان صاحب کے تین بچے ہیں انہیں واپس لے کی آئیں انہیں اپنے ساتھ رکھیں وزیراعظم ہاؤس میں ہم انہیں اعتراض نہیں کریں گے اگر کوئی خاتون جو دس دیارہ مہینے پہلے ان کی واقع بنی ہے وہ رہ سکتی ہے وہ جو تینوں بچے ہیں جمائمہ صاحب کے پاس ہیں وہ واپس آئیں اور سب سے بڑا اساسہ تو اولاد ہوتی ہے جس اولاد کے لیے برسی صاحب یہ ذاتی مسئلہ ہوگا ان کا یہ ذاتی نہیں ہے بھائی وہ آپ لوگوں کی طرح نہیں چاہتے برسی صاحب کو بات کریں برسی صاحب کو بات کریں جی برسی صاحب جی بات کی تھی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات شروع کی بچے واپس آئیں ہم لوگ تو جائے کی ہیں انہیں بتا رہے ہیں کہ گب آپ کے موں میں گوڑو تو کسی کو مکے پہ نہیں روکا جا سکتا بڑی تکلیف ہوتا ہے دوسرے کیا آپ کو بھول گیا جب میاں نوازی صاحب کہتے تھے کہ یہ عورت اس کے محترمہ بینظیر کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں بھول گئے آپ کو آپ کو پنڈی میں جب وہ خطاب کیا تھا بھول گیا وہ اس کی صلاح کے بعد پھر کہو اس کے بعد شباز شریف صاحب نے جو لٹکایا تھا بارہ صاحب بریسی صاحب کو بات کرنے دیجئے بریسی صاحب بریسی صاحب بریسی صاحب کو بات کرنے دیں بریسی صاحب کنٹینیو کیجئے دیکھنے ہم بھی گئے پہ تماشا نہ ہوا ہاں جی وہی بھولا غالب بھولا ہم چاہتے ہیں وہ تماشا نہ ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کی بہت سے لوگوں کو بڑی تقریف ہے آصف علی زرداری صاحب پہ تیس سال سے الزامات لگے اور تاریخ میں ان لوگوں کے مو پاکستان کی عدالتوں نے انہیں بائزد بریس کیا تو یہ کسی اور کو مو کالا کرانے کی شوق ہے تو پھر الزامات لگا لیں ہم پھر بھگت لیں گے اللہ کا کرم ہے ہم سچے ہیں پہلے بھی ثابت ہوئے پاکستان کی عدالتوں سے ہوئے ہر حکومت وہ مرحلہ ہو وہ جسر سے تخار ہو یا مینہ صاحب کا تصابر احمان ہو ہم سب سے بائزد بری ہو کے آئے ہیں تو اب اگر خرپت کہتا ہے اسے جرہبان میں جھانکنا چاہیے شرمانی چاہیے کہ جب تک قانون کسی کو سزا نہ دے تو آپ کس طرح کسی کے بارے میں نظام لگا ہے سپریم کو انہیں کہا ہے نا سادق اور امین ہے وہ آپ کو بھول گیا اس وقت ادالت نے غد کہا دیا تھا سادق اور امین بات کرنے دیجئے بات کرنے دیجئے جی بریشت صاحب ہم تب لوگ سادق سے مسلمان ہیں کائنات میں اللہ تعالی نے ایک سادق اور امین پیدا کیا ہے جس کی بشارتیں وہ دیتا رہا کہ میں ایک نمبر بیٹنگا جو سادق اور امین ہو تو میرا نہیں خیال کہ جو شخص خود اپنے آپ کو پلے بوائے کہتا رہا ہو اور کہتا رہا ہو کہ میں بہت کی جو اخلاق کی برائیاں ہیں اس کے اندر میں انڈلج رہا ہوں اسے آپ یہ اتنا بڑا ٹائٹل دیں خدا کا خوف کریں آپ دوسری طرف نہ جائیں ان کی ہم قدموں کی خاک کے برافر نہیں ہے ہم نے ان کی لوٹ مار انہوں نے لوٹا نہیں ہے اس وجہ سے انہیں سادق اور امین کہا گیا ہے بھائی انہوں نے پتا نہیں کیا کیا چھوڑ دیں آپ کو پتا ہے بتا دیں آپ کیا لوٹا ہے انہوں نے آپ جانتے ہیں نہیں برید نہ بتائیے گا بس چھوڑ دیں میں نہیں نہ بتا سکتا انہیں بھی پتا ہے بہت سارے عمران خان کے اسی لیے تین ہے کہ وہ بہت کچھ لوٹتے رہے ہیں چھوڑ دیں اب یہ چیزیں اب نہ خدا کے لیے ایسے بات کریں ہمیں بھی پتا ہے ابھی بھی کوئی جا کے کوئی سپیرا جا کے لوٹ کیا کسی کے گھر گیا مرید بن گیا اور لوٹ نٹا کے لیے آیا تب کو چھوڑ دیں یہ ہی عمران خان ہے جس کی قوم نے اب امید جس پر کوئی امید رکھیں کسی کو برابتے کے اندر کیا کام آپ نے کروا دیں ہیں آپ نہ ایسی باتیں کیا کریں آپ رشوت پر بات کریں ہم آپ سے کہتے ہیں کیا ایکانومی پر بات کریں بہتر ریزلٹ چونی دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں فورن پولیسی پر بات کریں ہم آپ سے کہتے ہیں پارلمنٹ کی اندر لیجیسیشن کی بات کریں ہم آپ سے پوچھیں ایک کروڑ نوکریوں کی بات کریں پچاس لاکھ گھروں کی بات کریں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا سینٹر اوپر پنجاب میں کیا ہے اس میں بات کریں یہ کیا ہر آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے فینننشل کرپشن لیکن اس سے بھی بری کرپشن مورل کرپشن ہے جس کے خلاف ایک لاکھ چودیس ہزار پر غمبر ہے تو سب کو پتا ہے مورل کرپ پاکستان میں سب سے بڑا کون ہے اب بھارہ صاحب بتائیے آپ جو جو کہنا چاہتے ہیں بتائیے گمنام کون کن کل نکل نکل رہے ہیں ملک سے پیسہ باہر کس نے پھینکا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو بے پرفورمسی بتا دے اور یہی پوری دنیا میں بھئی مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ تیسری جو پارٹی ہے وہ اقتدار میں آئے اس کی وجہ کیا بنی اس کی وجہ یہی تھی کہ ان دونوں پارٹیوں سے پاکستان کی عوام تنگ آ چکی تھی ان کی کریپشن سے ان کی لوٹ مار سے اور اس کے بعد پھر عمران خان کو عوام نے موقع دیا اور انشاءاللہ عمران خان عوام کی امنگوں پر پورا اتریں گے اور پاکستان کو آگے لے کے نکلیں گے اور ان چوروں لٹیروں کا آپ نے کیا کہ اب سزا ملنے والی ہے ان کا وقت آگیا ہے ان کی جو جگہ ہے وہ جھیلے ہیں اور انہوں نے جو لوٹا ہے ان کو دینا پڑے گا اور اب ان کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں یہ اب سارے کٹھے ہو رہے ہیں تو کریپشن بچانے کے لیے ان کو جو کٹھا ہونے کا ان کا جو پروگرام بنایا ہے اس میں ان کو کوئی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے مجھے ریسپونڈ کرنے کا موقع دے جی بلکل بلکل میرے بھائی نے بڑی خوبصورت باتیں کیا بات ایسے کہ میرے بھائی بابر کہتے ہیں یہ کٹھے ہو گئے کٹھے ہو گئے ابھی تو تھوڑے دنوں پہلے اگر آپ کی یاداش کام کرتی ہو تو آپ نے سینٹ کے چیئرمن کے لیے ایک اتحاد کیا تھا تو یہ پوری دنیا میں رواج ہے بھائی میرے تھوڑا سا تاریخ کو پڑھا کریں کہ جب بھی کسی ملک میں پارلیمنٹس انسٹر کے اندر اپوزیشن آتی ہے تو وہ ایشیوز کے اوپر کاؤز کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں اور جو گورنمنٹ ہے اس کو ٹف ٹائم دیتے ہیں جیسے آپ بھی دیتے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی آپ نے پوری کوشش کی کہ آپ کس طرح سے ٹوپل کریں اس گورنمنٹ کو تو لہٰذا آپ یہ راغ لابنا چھوڑ دے کہ جناب یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا عمران خان صاحب آئے ہیں تو بہت بڑا انقلاب ملک میں آگیا ہے انقلاب اوزی نہ آئے گا جیسے مواشی انقلاب لائیں گے انقلاب اوزی نہ آئے گا جیسے آپ سانے ساہی وال کے کٹھائرے میں لے کر آئیں گے مجرموں کو یہ وہ عدالت کے اندر کیس موجود ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے آپ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے آپ نے سانے ساہی وال کے اوپر پارلیمنٹ کو جو اسمبلی کو آپ نے اعتماد میں لیا ایک نمبر بھوکس کاروائی تھی آپ نے صرف اداروں کو شیلٹر دینے کے لیے آپ سیاستدانوں کی گردنے کارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں آج تو آپ کے وہ ہم نے تو فائرنگ ہی نہیں کی آپ نے ہمیں کنونس کیا اسمبلی کے اندر کہ سی سی ڈی کے جو کار جو اہلکار تھے انہوں نے وہ فائرنگ کس لیے کی اور آج وہ اہلکار کہہ رہے ہیں ہم نے فائرنگ نہیں کی آپ کس طرف ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں اب بتائیے آپ سے پالیسیز تو آپ سے بنی رہی آپ کابینہ کے اندر بیٹھ کر آپ اپنے منسٹرز کو کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے آپ نے فلاں فلاں جگہ پر کرپشن ہو رہی ہے تو وہ کس کو کرپشن ہو اور کس کا نام رکھا ہوئے آپ نے آپ نے صرف پوزیشن کے میمبران کو پولٹیکل وکرمائزیشن کے لیے کرپشن کا نام رکھا ہوئے آپ کے اپنے جو میمبر آپ کے اپنے گھڑ کے اندر بیٹھ کر کر رہے ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں آپ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ سڑکوں کے بعد دندناتے پھیر رہے ہیں آپ کے اشارے بند ہو جاتے ہیں آپ کا پروٹوکول لگا ہوتا ہے وہاں پر شورٹ بریک لینے گا شورٹ بریک اک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ لیں